موسیقی اسلام علیکم سائٹیریس میں حارس ازمین پروفیشنل سٹالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دو بڑی خوشکبریوں کے ساتھ خوشکبریوں کا سیزن تو پچھلے ہفتے سے ہی گیارہ جولائی سے شروع ہے مرکری کی ڈیٹو گریشن ختم ہو گئی تھی مارس بھی اپنی اچھی فارم میں آپ کو گروتھ دینے لگ گیا تھا مارس آپ کے ہاں پانچمیں گھر میں تھا اپنے ذاتی ہاؤس میں فیفت ہاؤس میں ایریز ہاؤس میں وہ بہت پروڈکٹیو ہوتا ہے اس کی وجہ سے آپ کو جسمانی طاقت ویجن کا براؤڈ ہونا تعلیمی کامیابیاں اوورسیز ٹرائولنگ سیکسیسز ملٹی ٹاسکنگ ایگریمنٹس کا ہونا ڈیلز کا بننا یہ سب تو مارس سے ہی آپ کو مل رہا تھا وینس کی وجہ سے آپ کے ہاں لیو لائف کا استحکام وینس کی وجہ سے شادی کی اپورچنٹیز وینس کی وجہ سے سول ایکسچینجز وینس کی وجہ سے ذہنی ہم آنگی وینس کی وجہ سے میاں بیوی کے تعلقات کی خرابی کا خاتمہ وینس کی وجہ سے پارٹنرشپ والے کاروبار بہتر ہو رہے تھے مرکری کی وجہ سے آپ لوگوں کے ہاں جو مائنڈ ابیلٹیز تھی ووکل ابیلٹیز تھی یا پبلک امیش تھا وہ بہت اچھا ہو رہا تھا اب مزید کی بات یہ ہے کہ مرکری والے ہاؤس میں ہی آٹھمیں گھر میں آپ کے ہاں ایٹھ ہاؤس میں مون اپیئر ہوگا اکیس جولائی کو نیا چاند یہ زلحج کا چاند ہے پوری دنیا میں بیس تاریخ ہو جائے گا پاکستانی لوگوں کے لیے یا ساؤتھ ہیشن کنٹریز والے لوگوں کے لیے یہ اکیس تاریخ کو ایکسپیکٹڈ ہے یہ چاند اپنی آسٹولوجیکل اہمیت تو رکھتا ہی رکھتا ہے یہ اسلامیک کیلنڈر کا یا مون کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے زلحج لیکن اصل میں اس کا ایک سپرچول بیکگراؤنڈ بھی ہے جیسے ہی نیا چاند زلحج کا ہوتا ہے ان بڑے دس دنوں کا آغاز ہو جاتا ہے جن کی قسم اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں قرآن مجید میں اٹھائی ان درد بڑے دس دنوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی عبادت اتنی پسند نہیں ہے جتنی ان دس دنوں میں کی گئی عبادتیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ جہاد سے بھی زیادہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں جہاد سے بھی زیادہ پسند ہے ان دس دنوں میں کی گئی عبادت یہ دس دن کیونکہ سالواز آتے ہیں سیٹیریس تو موسٹلی لوگوں کو اس کی اہمیت سم ٹائم بھول جاتی ہے جو ذرا ایورج دھیان دیتے ہیں اسلامی ایونٹس کی طرف تو میں نے کلو کے طور پر صرف اشاروں کے طور پر ایک چھوٹی ویڈیو میں نے بنا دی اور اس کا لنک میں ادھر نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اسے بھی ایک نظر دیکھ لی جائے گا اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان دس دنوں میں ہمیں کیا معاملات اختیار کرنے چاہیے کون سی عبادت ہیں کون سے بہت امپورٹنٹ ایونٹس ہیں وہ ایک پانچ منٹ کی ویڈیو ہے اگر آپ دیکھیں گے تو اس سے اندازہ ہو جائے گا اور پرفارم کرئے اپنی لائف میں ان دس دنوں کو زائع مت ہونے دیجئے رمضان کے بعد یہ دوسرا سپیرچول موسٹ ایونٹ ہے جس کے بینیفٹس بلیسنگ کی صورت میں جس کے بینیفٹس پیس آم مائنڈ کی صورت میں ہمیں ملتے ہیں بٹ یہ سب اسلامی پوائنٹ او ویو کے بینیفٹس ہیں آسٹرولوجیکلی یہ جو چاند زلحج کا اکیس تاریک ہوگا یہ آپ کے ہاں ایٹھ ہاؤس میں ہوگا اور ایٹھ ہاؤس میں مرکری آلیڈی موجود ہے مرکری کے موجودگی کی وجہ سے آٹھویں گھر میں جو موسٹلی ٹربلز آیا کرتی ہیں آٹھویں گھر میں جو موسٹلی سائیکلوجیکل نیگٹیوٹیز پروڈیوز ہوا کرتی ہیں وہ اس نئے چاند کے ہونے سے رپیر ہو جائیں گی آپ کے پاس زیادہ جذبات ہوں گے زیادہ فورس آف لائف ہوگی زیادہ ذمہ داری نبھانے کی طاقت ہوگی زیادہ باریکی ہوگی زیادہ سپیرچوالیٹی ہوگی اور پھر دس دنوں کی بلیسنگز بھی ہوں گی آپ کے ساتھ تو یہ چاند کی اس منزل کے اعتبار سے آپ کو یہ اچھا خاصا ایڈوانٹیج دے گا اور جو دوسری خبر ہے وہ لیو سے ریلیٹیڈ ہے سن آپ کے ہاں بائیس جولائی کو آپ کے نائنٹھ ہاؤس میں انٹر ہو جائے گا سیڈیٹیریز اب اس کے ایڈوانٹیج سنیں سورج جب بھی کسی ایک ہاؤس میں انٹر ہوتا ہے تو وہاں وہ میکسیمم یا پاؤزیٹیو ریزرٹس دیتا ہے بٹ سیڈیٹیریز کے لیے صرف سیڈیٹیریز کے لیے جب سورج نائنٹھ ہاؤس میں انٹر ہوتا ہے تو سیڈیٹیریز کو جو سورج سے مفادات ملنے ہیں وہ سب سے زیادہ نومے گھر میں ملتے ہیں کیونکہ سورج کا وہ ذاتی گھر ہے اور اس کے ایڈوانٹیجز اب سنیں سن is your رویل ابیلٹیز سن is your ڈیسیجن پاور سن is your mind سکلز سن is your کمپیٹیشن ابیلٹیز سن is your warrior سکلز you become a real lion at all in every sector of your life سورج کے نومے گھر میں انٹری سے سٹوڈنٹس کو اور عالی تعلیم کے سٹوڈنٹس کو اور سمندر پار جا کر تعلیم حاصل کرنے والے سٹوڈنٹس کو بہت فائدہ ہوگا سورج کی وجہ سے فادرز اور فادرلی فگرز جو باپ کی طرح ہوتے ہیں ایج میں یا آثورٹیز میں ان کے ساتھ آپ کے کنیکشن بہت بنیں گے and as a Sagittarius you have fire element of life آپ کا اپنا ذاتی جو element life ہے وہ fire ہے and sun بھی fiery planet ہے سو سب سے زیادہ fuel toward your nature آپ کو سورج سے ہی ملے گا اور سورج کے اس ninth angle پر maximum fuel ملے گا جو گیارہ مہینے کے لیے کافی ہوگا کیونکہ سورج اس house سے گزر کر اگلے ہی سال دوبارہ اس house میں آئے گا اب وہ دسمیں گھر کی طرف جائے گا گیار میں ادھر اس کے advantages ڈیپرنٹس ہیں but اپنے ذاتی گھر میں ڈیو ہاؤس میں وہ maximum reward دیتا ہے reward of respect reward of relations reward of material achievements career and some investments and profits and reward of اختیارات آپ کی authorities enhance ہوئے گی and reward of education also اب ایک طرف اور اشارہ دلاتا ہوں سورج کی ویجے سے اتنی کام جاب یہ مل گئی ہی تھوڑی ایگویسٹک ہو جائیں گے آپ ویسے کیونکہ fire nature ہے پھر وہ آپ کے اندر dominating ability and attraction بھی پیدا کرے گا تو جو بھی تھوڑا established Sagittarius ہوگا وہ اپنے اندر ذرا ایگو فیل کرے گا اس کو اپنی اپنی ریمیڈی سورج اپنے ذاتی ہاؤس میں لیو میں زل حج کا چاند کینسر ہاؤس میں تو وہ بھی اپنا ذاتی اس کا گھر ہے مارس آپ کے ہاں پانچویں گھر میں وہ ایریز میں ہے وہ بھی اس کا ذاتی ہاؤس ہے سو یہ تین پلانٹس کے اپنے ذاتی جو کہ ہر سیڈیٹیریس کے لیے مرد اور خاتون کے لیے گھریلو خواتین کے لیے کاروباری خواتین کے لیے سٹوڈنٹس کے لیے بزنس منز کے لیے اوورسیز ٹرائولنگ کے لیے تعلیم کے لیے ریلیشنز کے لیے سب کے لیے اچھا ہے یہ مہینہ جو 22 جولائی سے شروع ہو کر 22 اگست چلے گا اس میں جو کچھ تھوڑے بہت منفی ہوں گے وہ بتاتا رہوں گا بٹ اتنے گولڈن ٹائم میں جو سیڈیٹیریس اپنے آپ کو پروف کر جائیں اپنے آپ کو یہ محسوس کروا دیں کہ وہ بڑے امپورٹن لوگ ہیں دیٹ میلز کہ ان لوگوں نے اس ٹائم ہے رشتہ داریوں میں کام کوئی اچیمنٹ نہیں ہے عداوتیں بڑھ رہی ہیں جاب نہیں مل رہی یا پھر ادر وائز انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے کوئی منافع نہیں لے رہا اس کو اپنی ذات کو چیک کروانا چاہیے اوبر آل سیڈیٹیریس کے ساتھ یہ حالات نہیں ہیں اگر جیسے کمنٹس میں ریسپیکٹفول ایون فیمس ہوتے جا رہے مینجمنٹ بہت اچھی کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو پروف کر رہے اور جو انڈویجوال ویکنیسز کے شکار ہیں انہیں اپنے ذاتی ذائچے کی طرف جانا چاہیے پرسنل برٹ چارٹ سے یہ بات پتہ چل جائے کہ آپ کے ہاں کمزوری وہ برسے تو اصل میں ہے کہاں خرابی جو آپ کو تن کر رہی یہ اس ہفتے کی انفرمیشن تھی اگلے ہفتے زیادہ انفرمیشن ہے سیڈیٹیریس اینویل عبادت ہماری حج اینویل عبادت ہماری قربانی یہ بھی اگلے ہفتے ہی آئیں گی یہ تو مذہبی نویت کی میری یہ ریسرچ آپ کو وقت کو سمجھنے میں مدد دے رہی ہو آپ کو یہ کلنڈر سمجھ آ رہا ہو تو ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا آپ کی دعائیں سیڈیریس نہ صرف میری اس دنیا کے لیے بلکہ آخرت کے لیے سب سے قیمتی سرما ہے اور یہ بات میں چپکے سے نہیں کہتا کسی کے کان میں اعلانیا کہتا ہوں پوری دنیا سن رہی آپ لوگوں کی دعائیں میرے لئے بہت اہمیت کی حامل ہے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجائے سیڈیریس آپ کی سبسکرپشن سے میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افضائی ہو جاتی آپ کی اس حوصلہ افضائی کی وجہ سے ہمارے جوش میں اضافہ ہوتا ہے اور ہم مزید کیلکولیشن کر کے ہر ہفتے ٹائملی آپ کی خدمت میں پیش ہو جاتے اگلے ہفتے تک کے لئے اب اجازت دیجئے اللہ حنی کے بار موسیقی